موسیقی سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پر ایک ایرولوجسٹ ہوں میں کالج آف فیزیشنز این سیجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے پروسٹیٹ اور اس کا علاج خاص طور پر جو آپریشن کے ذریعے کیا جاتا ہے پروسٹیٹ بنیادی طور پر ایک غدود ہے جو مردوں میں پائے جاتا ہے اور خواتین میں نہیں یہ ایک اخروڑ کے سائز کا غدود ہے جو بلعموم جو بڑے حضرات ہیں ان میں اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے جب پروسٹیٹ بڑا ہو جائے تو سمٹائمز وہ کچھ سمٹمز یا کچھ علامات کا باعث منتا ہے پروسٹیٹ جو بڑا ہوتا ہے وہ عام طور پر کسی ضروری نہیں یہ کسی کینسر کی وجہ سے ہو لیکن کئی دفعہ پروسٹیٹ جب بڑھتا ہے تو اس میں کینسر بھی ہوتا ہے پروسٹیٹ کی وجہ سے جو علامات آتی ہیں وہ عام طور پر پشاب میں آتی ہیں پشاب کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں مریض کا پشاب کے لیے بار بار جانا پشاب کے لیے جلدی جانا پشاب کے لیے رات کو اٹھنا پشاب کی دھار کمزور ہونا پشاب کا رکھ رکھ کے آنا یا پشاب کا چلتے چلتے روح جانا یہ تمام علامات جو ہیں یہ پروسٹیٹ کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ مریض ہم سے کئی دفعہ یہ بھی شکایت کرتا ہے کہ میں پشاب کر کے واپس آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا مسانہ پوری طرح خالی نہیں ہوا پروسٹیٹ کے جو دو کنڈیشنز جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ پینائن یعنی اس کا جو بڑھنا ہے وہ کسی کینسر کی وجہ سے ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے جو پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے نہیں بڑھتا اور وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پشاب کی نالی میں رکاوٹ خوز کرتا ہے اس کے لیے ہم ایک آپریشن کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے تی یو آر پی اندیزی میں یہ ٹرانس یوریٹرل ڈسیکشن آف دا پروسٹیٹ کا مخفف ہے جس کو ہم تی یو آر پی کہتے ہیں تی یو آر پی اور فیام میں ہمارے یہاں پہ لیزر کا متبادل بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ لیزر والا آپریشن کچھ لوگ اس کو روڈ والا آپریشن بھی کہتے ہیں روڈ والے آپریشن یا لیزر والے آپریشن کے فوائد بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے اور آپ کو وہ علامات کاؤز کر رہا ہے یا وہ علامات کا باعث بن رہا ہے اور آپ کو مشکلات ہو رہی ہیں اور وہ علامات دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں تو پھر ہم آپ کے یہ لیزر والا یا جو تی یو آر پی جس کا میں نے ذکر کیا وہ والا آپریشن کرتے ہیں اس میں ہم کیمرے کے ذریعے آپ کے پشاپ کی نالی میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو پشاپ کا رکاوٹ والا حصہ ہے اس کو نکال دیتے ہیں یاد رہے کہ اس آپریشن میں ہم پورا پروسٹیٹ نہیں نکالتے ہیں بلکہ تقریباً بیس سے پچیس گرام پروسٹیٹ نکال دیتے ہیں بیس سے پچیس گرام سے زیادہ بھی پروسٹیٹ نکالا جا سکتا ہے لیکن ایوریج جو نکالی جاتی ہے وہ عام طور پر پچیس گرام تک ہی ہوتا ہے اس سے مریض کی علامات میں خاطرخواہ فرق پڑتا ہے اور وہ اگلے کئی سال تک علامات سے محفوظ رہتا ہے بلعموم اگر آپ کا پروسٹیٹ چھوٹے سائز کا ہے تو ضروری ہے اور سوز گرام سے کم سائز کا ہے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اگلے دس سے بارہ سے پنکہ سال تک آپ کو کوئی علامات نہ ہو یہ آپریشن بنیادی طور پہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے جس میں ہم نچلے دھڑ سن کرتے ہیں اور پشاپ کی نالی کے ذریعے جا کے پروسٹیٹ کو نکال دیتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت ہی گرم قسم کا لوب جس کو ہم کہتے ہیں یا ایک تار ہوتی ہے گرم قسم کی جس سے ہم پروسٹیٹ کو چیر کے باہر نکالتے ہیں یہ آپریشن سمٹائمز خون کا باعث بھی بنتا ہے کیونکہ اس میں خون نکلتا ہے تو اسی وجہ سے ہم اگلے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ دنوں ایک آدھ دن تک آپ کا مسانے کو دھونا پڑے تاکہ یا صاف کرتے رہنا پڑے تاکہ آپ کا جو خون ہے وہ اس میں کم سے کم نکلے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خون نکلے اس کے بعد سمٹائمز خون نہیں بھی نکلتا دوسری چیز یہ ہے کہ اس آپریشن کی جو کامیابی ہے وہ دنیا بھر میں مانی دی ہے اور اس آپریشن کی سکسس کے ریلکس بہت اچھے ہیں اور مریض کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن کوئی دی آپریشن بغیر کامپلیکیشنز کے نہیں ہوتا میرے پاس بہت سے مریض آتے ہیں اور وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکسر اب ہمارے فلانے رشتدار کا آپریشن ہوا اور اس کا فری اور اس کا جو پشاب ہے وہ فری ہو گیا یہ اس کی کامپلیکیشنز میں سے بلکل ایک ہو سکتا ہے کیونکہ جب ہم آپ کا یہ آپریشن کرتے ہیں تو آپ کو پشاب کنٹرول کرنے کے دو میکنزم یا دو طریقے ہوتے ہیں جو قدرت میں دیئے میں ہیں ایک اوپر والا ہوتا ہے اور ایک نیچے والا تو ہم یہ اوپر والا جو ایب میکنزم ہوتا ہے یا جو اوپر والا پشاب روکنے کا رستہ ہوتا ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو صرف آپ کا نیچے والا پشاب کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے یہ ایک میجر کامپلیکیشن ہے جو اس آپریشن میں ہو سکتی ہے اور مریض کو اس سے بڑی دکت کا سامنا ہوتا ہے ہام طور پر اگر ایسی ہو تو مریض کو سم ٹائمز چھے سے آٹھ مہینے لگ سکتے ہیں اس کامپلیکیشن یا اس ایچیوگی سے ریکاور کرتے ہیں تو جو دو بڑی کامپلیکیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو تھوٹی موڑی کامپلیکیشنز اس آپریشن میں آ سکتی ہیں اس میں مردانہ کمزوری بھی ہے اس میں آپ کی علامات کا کم نہ ہونا یا سم ٹائمز آپ کو اشارت کی نالی میں رکاوٹ کا باعث بھی یہ بان سکتی ہیں یہ جو آپریشن میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن الحمدللہ میں نے ابھی تک جتنے مریضوں کا آپریشن کیا ہے اور وہ اس سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے اس آپریشن سے اور ان کو اس آپریشن کا فائدہ دیا دوسری جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے مریض اس آپریشن کا نام سنکے گھراتے ہیں اور ڈرتے ہیں یہ پراببلی آپریشنز میں سیفیسٹ آپریشن ہے جو ہم کرتے ہیں پروسٹیٹ کا اور اس میں ہم اگلے دن یا اس سے اگلے دن مریض کو گھر بھیج دیتے ہیں اور ایک آت دن میں ہم اس کی جو پائپ ہے مریض کی جو ننکی ہم نے ڈالی ہوتی ہے پشاپ کے لیے وہ بھی نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد مریض کی جو ریکاوری کا سلسلہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مریض کو اس آپریشن کا فائدہ یہ ہے کہ وہ فوراں اپنے کام پہ یا اپنی زندگی پہ واپس لوٹ سکتا ہے اور اس کو ہسپٹیٹ کا سٹیک کم سے کم کرنا پڑتا ہے سو جن حضرات یا جو لوگ اس آپریشن کا نام سنکے گھراتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اس آپریشن کی جو ڈیٹیلز ہیں اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے بسکس کرتے ہیں یا آپ میرے کلینک تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بریف کر سکتا ہوں اور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک سیف آپریشن ہے اور اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ